ہمارے نوجوانوں کے لیے میرے لیے جو سبق ہم اس نوجوان سے لے سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے گھر والوں میں ایک نام پیدا کریں ایک پلر بنے اپنے گھر کا اگر جوانی ہمارے پاس ہے وہ جوانی کو ہم خرج کریں اپنے رشتہ داروں کے درمیان اور اپنی کمیونٹی کے درمیان تک کہ لوگ ہم پر بھروسہ کر سکیں ہم پر اعتبار کر سکیں اور دوسری جو چیز مشہور ہے وہ آپ کے ازان ہے جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت حر کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کربلا کی نماز کے بارے میں کوئی حضرت علی اکبر کی ازان کو بھولتا نہیں ہے حساس موقع پر آپ نے ازان دے کر بتایا کہ دین کی دعوت دینے میں حیاء اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے ازان ایک نمونہ ہے ازان ایک مثال ہے ازان ہے کیا چیز ازان یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح حیاء علی خیر العمل لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اچھائیوں کی طرف بلانا ہے تو اگر ایک نوجوان لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے لگے اچھائیوں کی طرف بلانے لگے نہ تر نہ خود وہ خوبصورت زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بلکہ اس کے راستے پر چلنے والے ہزاروں لوگ لبائٹ کہتے ہوئے چلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس نوجوان کی زندگی کا مطالعہ کریں اس نوجوان کی زندگی کو اپنے زندگی کے لیے اصوائے حسنہ اور رول موڈل بنائیں یقین مانیے کہ ہماری زندگی خوبصورت ہوگی اِنَّا احسنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِدَى کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم